راپا مجھے آج اپنے مہربان اپنے دوست اور اردو کی ایسی خدمت کرنے والے شخص کی یاد آ رہی ہے نام آسف فرخوی ہے ہاں کیا کہ میرے تو بلکل بچے سے ہمیں کیسا داغ دے کے چلے گئے مجھے ابھی بھی یقین نہیں آسا ایسا لگتا ہے وہ گیا ہی نہیں ایسا لگتا ہے وہ گیا ہی یہ ہی ہو مجھے ایسا لٹھائے کہ کسی دن کوئی مجھ سے کہے گا یہ تمہیں بری خبر کہاں سے ملی تھی وہ تو فیراجی میں شہرزاد مرتب کر رہے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں حبیب یونیورسٹری میں کھڑے پڑھا رہے ہیں اور چونکہ وہ آپ سے بے حساب ارادت رکھتے تھے محبت رکھتے تھے اور جس بات پہ مجھے وہ بے حد اچھے لگتے تھے کہ وہ آپ سے مشورہ کر دیتے ہمارے ہاں اب مشورہ کرنا ختم ہو گیا نہیں اصلا میں بات یہ تھی میں آپ کو بتاؤں آصف نے وہ پڑھا لکھا ذہین مہنتی سب پوکیاں تھی اس میں لیکن ایک عجیب اس میں شاہستگی بات کبھی میں چھوٹی سی بات آپ کو بتایا بتایا اس نے آصف صاحب آئے اچھا میں نے کہا میں آئی کمرے میں چھوٹی سی بات ہے میں نے کہا آصف بیٹھو اس نے کہا آپ بیٹھیں گے تو پھر بیٹھوں گا اب یہ بات مجھے ایسے کر کے جیسے کہ چھوٹا سا کوئی چلاک جاگے آپ آپ بیٹھیں گے پھر بیٹھوں گا اچھا بھیا بیٹھتی ہوں ایک عجیب ایسی شاہستگی تھی اس میں اور یہ میرے خیال میں اس کا خاندان سے ملی تھی کیونکہ ان کے والد بھی بہت ہی بہت ہی پڑھیں لکھیں اور بہت اچھے آتی ہیں اور انہوں نے بہت فیض پہنچایا اپنے علم سے کتنے لوگوں کو انہوں نے پی ایش ڈی کروایا کتنے لوگوں کا تھیسس انہوں نے سپروائز کیے کتنا پڑھایا اب یہ بتا تھا کسی لفظ پہ میں ذرا الہشتی تھی میں آسف کو فون کرتی آسف کہتا تھا اچھا ابھی اببہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں اور اببہ سے فرن پوچھ کے مجھے اس کی سند مل جاتی میں کہتی دیکھو بھائی یہ بھی بڑا غنیمت ہے کہ ہم پروفیسر صاحب سے سند لے لیتے ہیں تو اب اب میں کبھی کبھی کسی لفظ میں علجتی ہوں تو یقین مانے پورے کراچی میں سوچتی ہوں کس سے فون کروں کس سے پوچھوں